آپ جانتے ہیں میڈیا کے رلیٹر جب ہم خبر سناتے ہیں تو ہر کسی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے سیاست میں ہو تو پہچان ہوتی ہے اور اسی پہچان میں میرے ساتھ آج ایک اور شخص میں آپ کو پہچان کرواتا ہوں اور آپ نے اکثر سوشل میڈیا پر انہیں سنا ہوگا دیکھا ہوگا اجاز ان کا نام ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اجاز صاحب توڑا ساتھ سامنے آ جائیں گے میرے ساتھ توڑا پہچان لیجئے گا اگر نہیں پہچانا تو میں دوبارہ پہچان کرواتا ہوں پہلے یہ میرے چاہت کافی پسند ہے میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں اور خاص طور پر جب یہ کسی کی نکل اتارتے ہیں امیٹیشن جا ہم کہیں گے میمکری اسے کہیں گے یا جو کچھ بھی کہیں اجاز صاحب پہلے میں آپ سے جانے چاہوں گا یہ جو سب کچھ آپ کر رہے ہیں یہ کہاں سے سیکھا آپ نے کیا قدرتی ہونے رہے ہیں قدرتی ہونے رہے ہیں قدرتی ہونے رہے ہیں چلیے پہلے ہمارے جو ویورس یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ عمر عبداللہ کی آپ بہت اچھی نکل کر لیتا حضر عمر عبداللہ کی نکل کر رہے ہیں دیکھیں آج میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کئی سالوں سے شاید ایک مسلمان رجوری میں دوسرا پنش میں تیسرا کشمیر میں چوتھا دلی میں آپ جو رسس والوں نے جو مسلمانوں کے خلاف اور کشمینی خاص اور کشمینی کے خلاف جو یہ پرپگنڈا رچایا ہے اور آج ان کو اینڈ کا جواب پتھر سے مل گیا عمر صاحب کی تقریر کا ایک وہ حصہ شایو جولی عمر صاحب اسی انداز میں تقریر کرتے ہیں مرہوم مفتی صاحب کی بھی اب اچھی نکل کرتے ہیں لیکن ان کا میں اجازت نہیں ہوں گا میں مہوہا جی بڑی اچھی تقریر کرتی ہوں ان کے ذرا اچھی بات ہے کہ جو آج کا جو مسئلہ ہوا اللہ تعالی بچائے مسلمانوں کے اوپر زیادہ ظلم ہوتا جا رہا ہے یہ صدیوں سے آیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر زیادہ ظلم ہو گیا ہے اور آگر ہم اپنی کنٹر کی بات کریں انڈیا کی بات کریں خاص طورہ ہم جو ظلم و تشدود میں ہم کشمیری زیادہ ہیں اور اسی حوالے سے جو کشمیر میں جو مسئلہ ہوا ہے آپ پورے انڈیا میں جہاں پر کئی کشمیری تھے کوئی مسلمان تھے اور ان کے ساتھ جو یہ مسئلے ہوئے اور ہم شکر گزار ہیں بٹھنڈی میں جتنے بھی گجر تھے اور ہم پر جتنے بھی لیڈرز تھے ہم نام نہیں دینا چاہتے ہیں چاہے بیروکریٹ ہے چاہے لیڈرز ہے اور عام جنتہ کی بات کریں ہم بٹھنڈی گجروں کی بات کریں یا سکھو نے بھی بڑا اچھا تعاون کیا ہے اور آج انڈیا کو پتا چلا ہے کہ ہم نے ان کو انڈ کا جواب پتھر سے دے دیا کہ مسلمان ایک ایک کر کے نہیں سب اکٹھے ہیں اور اس کو ہمارے کشمیری میں ایک آوات ہے سوری سمیو اکسی ریز لیمیو ادمرائیہ کہان گاؤ آج اس خاص موقع پر ان کا یہ جو کہنا ہے یہ سچویشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے لیکن موڈی جی کی چھپنیچ کی بات اکثر آپ کرتے رہتے ہیں زیادہ موڈی جی کا بتائیے چھپنیچ کا سینہ کیسا ہے ان کا چھپنیچ کا سینہ بھائیو بہنو ہم آپ کو اتنا کہنا چاہتے ہیں یہ جو پلوامام ہیں یہ جو آتنگ یوں نے یہ مسئلہ کیا ہے ان کی شجاہ جرور جرور آتنگ کو چھوڑ کے عام آدمی کو ضرور ملے گی چلیے آتنگ کو چھوڑ کے ضرور عام آدمی کو ملے گی کہیں نے کہیں کشمیری کے دل و دماغ میں یہ بات ہر کشمیری کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ نئی دلی کی جو پالسیاں کشمیر لیٹیر رہتی ہیں وہ پٹیکولر سبجٹ کو لے کے نہیں ہوتی ہے بلکہ عام لوگوں کے ہوتی ہیں اور یہاں بھی مہدی جی کے اس بیان کو جس طرح نے پیش کیا یہ الگ بات ہے مہدی جی نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن ان کے جو بیان میں جو دمکی آوے بیان تھا کہیں نے کہیں عام لوگ اس کو اسی نظر سے دیکھنے اور ویری صاحب کا تو میں چاہیتا ہوں ان کے انداز بھی بیان تو مجھے خود پسند ہے ویری صاحب کا بتائی اچھی بات ہے سنم ایجاز صاحب آپ آج یہاں پہ آئے ہیں ہم بڑے خوش ہو گئے اور معاملہ یوں ہے کہ یہ جو آج کل جو یہ پرم گھنڈا چلا رہے ہیں آر ایس ایس آر ایس ایس کیا یہ لوگوں کا بھی مانا ہے پی ڈی پی نے گھڑ جوڑ کیا ہم نے گھڑ جوڑ کیا تھا جو ان کے شرائط تھے ہم نے وہ نہیں مانے اس لئے اسی کے وجہ سے ہم نے مطلب حکوم توڑ گئی ہے ہم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کو اور آج کے ڈیٹ میں وہ مسلمانوں کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں وہ بلکل غلط کر رہے ہیں اور ان کو آج لگا کہ یہ گھجرات نہیں ہے کشمیر ہے کہ ہم نے ہنڈ کے جواب پتر سے دے دیا ویری صاحب کا ان کا اندازہ بیان اور ویری صاحب کا اندازہ بیان میں خود بہت ہی ان کا پسند کرتا ہوں لیکن سنم اجاز کا اندازہ بیان بھی بہت ہے ذرا اس کی نقل کر دیجئے ہاں آج میں آپ کو پریچہ کر رہا ہوں یہ کسی طرف کے موتاج نہیں ہے اس کا نام ہے اجاز اور اجاز بڑے میمکر ہے بہت ہی اچھے ہے اور میں خود بھی چاہتا ہوں کہ چند باتیں ہم یہاں پہ سنیں چلیے وہ تو میں کبھی نہیں بولوں گا جناب آپ سامنے ہیں جب کبھی سنم اجاز صاحب جب کبھی سنم اجاز صاحب اپنے کیمرامین کو ایسے بولتے ہیں کہ آج جن کے حالات اور واقعات ہم اس طرح بیان کریں گے آپ لوگوں کے پاس کیمرامین کو ایسے اچھا دلائی ہے نہیں نہیں چلیے بہت شکریہ اجاز صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑے اجاز صاحب ہمارے ساتھ اجاز ایکٹر بڑا ہی وہ ہی ہے اجاز آپ کو ایکٹر بھی کہا جاتا ہے جناب میں ایک پٹیس سال سے ہوں جناب چلیے ایکٹنگ کے بادشاہ ہم اسے ضرور کہیں گے فیلال ایکٹنگ میں ان کا نام تو نہیں ہے لیکن جس طرح سے یہ کر رہے ہیں ممکری کریں یہ اپنے آپ میں اپنا ایک انداز بھی ہے بہت شکریہ اجاز صاحب ہم جارے